بسم اللہ الرحمن الرحیم کی محمد سے وفات انے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ و کلم تیرے سوفیزم کے سن آزادی کے رنگ جناب ندیم بھٹی صاحب نے ایک پروگرام الہمرا آرٹ کامسل میں کروایا جو کہ الہاوی کلچر اینڈ آرٹ آرگنیزیشن ریجسٹر کی طرف سے اور پنجاب پریس کلپ ریجسٹر کی طرف سے منقق کیا گیا جس میں ندیم بھٹی صاحب کی تمام ترکوشیں کابشیں ایکچل سوفیزم کو زندہ اور تازہ رکھنے کے لئے تھے اور سوفیزم کے ساتھ ساتھ آزادی یعنی چودہ آگست کے دن کو بھی یاد رکھنا اور منانے کا سلسلہ تھا تو اس پہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ سوفیزم ہمیں وہ درست دیتا ہے جو اللہ خالق کائنات نے جس کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا انسان کو بنایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اور اللہ کے بندوں سے پیار کرنے کی اللہ کے بندوں سے پیار کی بات آئے گی تو سوفیزم جو ہے وہ سب سے آگے ہے سوفیزم نے ہمیں ایک ہی چیز ایک ہی درست دیا کہ مٹ کے رہو کم بولو کم کھاؤ کم سو اور کم گفتگو کر مٹ کے رہو سے میں تھوڑا سا اور آگے لے کے چلوں گا اسی چیز کو کہ اللہ کے وہ بندے جیسے پیر بارشہ سرکار جناب بابا بولشہ سرکار اور بہت ساری ہستیاں جن میں میں نام لینا بھی چاہوں تو شاید اتنا وقت بھی نہیں ہے اور لیکن ان کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز بابا گرو نانک سرکار کا نام ضرور لوں گا چونکہ وہ ایک ایسی ہستی ہوئی ہے کہ جن کو سکھ برادری نے بھی مانا جن کو مسلمان نے بھی مانا تو ان سب لوگوں کے اندر جو سوفی کا پیغام ہے وہ بیس کرتا ہے اور وہ پیغام اصل میں اللہ کا پیغام ہے ہر سوفی نے ہر سوفی شائر نے ہر سوفی بزرگ نے ایک درس دیا سچائی کیا تو اب سچائی سے آگے میں چلتا ہوں تو مجھے صحابتی ادارے جو ہیں صحابی بھائی جو ہیں ان سے بھی بات کرنی ہوگی کہ جناب ہمیں اللہ خالق کے کائنات نے جو کلم دیا ہے جو عقل دی ہے جو بولنے کے لئے کہا ہے تو ہمیں سچ بولنا ہے سچ لکھنا ہے سچ بتانا ہے اور سچ کی راہ پر چلنا ہے میری تمام دوستوں سے خاص کر صحابی بھائیوں سے یہ ریکریسٹ ہے کہ کتئی طور پر کبھی بھی کبھی بھی ہمیں کوئی سچائی سے روکے تو نہیں رکنا تو یہاں میں یہ بھی کہوں گا خاص اپنے صحابی بھائیوں کے لئے کہ جب کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو قائم رہو حسین کے انکار کی طرح ڈٹ جاؤ آج یہ جو چودہ آگست کا پروگرام ندین بھٹی صاحب نے منقق دروایا اس کے پیچھے بھی ایک ہی بات ہے ایک ہی راز ہے اور وہ سچائی کا ہے چونکہ مسلم سچائی پر چلنا چاہتے تھے سچائی کیا تھی اللہ خالق کائنات کی عبادت کرنا چاہتے تھے اور ہندویزم جو تھا ہندو لوگ جو تھے وہ اپنے بتوں کی پوجہ کرنا چاہتے تھے تو ہم چونکہ مسلمان تھے تو سچائی جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اللہ ہے جو ہمیں بریزک دیتا ہے اللہ ہے جس نے ہمیں تخلیق کیا اور اللہ ہمارا حامی و ناصر ہے ہر معاملے میں تو اسی سلسلے کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں تو آج ہم اپنے اپنے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے جو کام کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے سچ کو لے کے اللہ تعالیٰ کی ذات کو لے کے آگے بڑھیں کیوں؟ کہ ہمیں بہت بڑا فرض دیا گیا ہے اور وہ شعبہ سحافت سے منسلک کر کے دیا گیا ہے لہٰذا چودہ آگست کا دن جو ہم ازادی کا مناتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ہمیں ہر اس شخص کے لیے ہر اس معاشرے کے لیے خصوصاً خصوصاً مسلمان بھائیوں کے لیے اچھا سچا اور سچا لکھنا ہے سچ لکھتے رہنا ہمارا عظم ہے سوفی عظم جو ہے وہ ہمیں یہ درست دے کے گیا ہے سوفی عظم کو اگر دیکھا جائے تو ان میں تمام طرح ایسی خوبیاں تھی جو پیغام انہوں نے آج تک دیئے سچائی پہ مبنی دیئے تو میں آخر میں اپنے صحافی بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ سوفی عظم کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم تھوڑا سا درست لے لیں تو اللہ خالق کائنات جو ہے اس کے نظام کی سمجھ آتی ہے تو اسی نظام کو آگے بڑھانا ہے اپنی کلم کے ذریعے اپنی کلم کے ذریعے اور اپنے بھولنے کے ذریعے اور اپنے بتانے کے ذریعے اور جو ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں خاص کر الیکٹرونک میڈیا میں جو دکھاتے ہیں اس کے ذریعے ہمیں اللہ خالق کائنات کے پیغام کو آگے بڑھانا ہے بہت شکریہ اسلام